نویڈا سے اس وقت کیے بڑی خبر گورف چندیل معاملے سے جڑی یہ بڑی خبر گورف چندیل حتیہ کان کا خلاصہ نویڈا ہاپڑ پولیس نے آروپی کو گرفتار کیا ہاروپی کے جو نشان ہے وہ ہاپڑ کے دھولانا سے ملے ہاپڑ کے دھولانا سے ہوئی آروپی امیش کی گرفتاری آروپی امیش پہلے بھی جا چکا ہے جیل گروہ کا سرگنا آشو چاٹ فرار نویڈا ہاپڑ پولیس کی ٹیم کھیرے بندی میں لگی گروہ کا سرگنا آشو جاٹ فرار بتایا جا رہا ہے یہ جو گروہ ہے یہ بہت پہلے سے اس طریقے کی باردات اپا انجام دے رہا ہے اور پولیس کو شک بھی اسی پر تھا لیکن آروپی تک پہنچتے پہنچتے اچھے خاصے دن گزر گئے لیکن اب ایک آروپی کی گرفتاری پولیس نے کی ہے ہاپڑ نویڈا پولیس نے مل کر یہ گرفتاری کی ہاپڑ کے دھولانا سے ہوئی آروپی امیش کی گرفتاری لیکن اس پورے گروہ کا جو سرگنا ہے آشو وہ فلحال فرار بتایا جا رہا ہے اس کی گھرہ بندی میں بھی پولیس لگی ہوئی ہے گروہ کا سرگنا آشو جاٹ فلحال فرار ہے اور اسی کو پکڑنے کی کوشش اب پولیس کر رہی ہے پولیس کو پورا شک ہے کہ اسی گروہ نے اس پوری باردات کو انجام دیا تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طریقے کی جو گھٹنائیں سامنے آئی تھی اس سے پہلے بھی جو موڈس اوپرنڈی تھا اس طریقے سے لوٹ کرنا لوٹ کی باردات کو انجام دینا قتل کر دینا یہ آشو جاٹ جو کہ سرگنا ہے جس گروہ کا اسی گروہ کا ایسا ریکارڈ رہا تھا پولیس نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گھٹنا اسی گروہوں نے انجام دی ہو اور آخر کار اب پولیس نے اس گروہ سے جڑے ایک آروپی کو گرفتار کر لیا ہے گروہ چندیل ہتیہ کان کی جانکاری آپ کو ہوگی گرینو نویڈا میں گروہ چندیل رہتے تھے کمپنی میں جنرل مینیجر کی پوسٹ پر تھے دھر واپس لوٹ رہے تھے اور رات کے اندھیرے میں اس دن یا اس رات یوں کہیں کوہرہ بھی تھا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان بدماشوں نے قتل کر دیا تھا گروہ چندیل کا اور پھر ان کی گاڑی لے کر وہاں سے فرار ہو گئے تھے اور اس کے بعد مسوری جو غازی آباد کے اندر آتا ہے اس علاقے میں کچھ دنوں بعد قریب 8 سے 10 دنوں بعد گروہ چندیل کی گاڑی وہاں سے برامت ہوئی تھی اکرم خان ہمارے سموادہ تھا اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرم یہ بتائیے کہ کس شخص کی گرفتاری ہوئی ہے اور پوریس کو کیسے شکے کہ واقعی وہی آروپی ہے جس نے قتل کو انجام دیا یا پھر وہ اس گرہوں سے جڑا ہوا ہے دیکھیں بلکل میں آپ کے بتا دل جس طرح سے آج ایسی راچار اپڑ پولیس کو اس جانٹ اوپریشن میں بڑی سکلتا ہاتھ لگی ہے جو بادمات پڑھا ہے اس کا نام عمیش ہے اور یہ اپڑ پہ گرہ کیا گیا سب سے اوڑی بات یہ ہے کہ اپ سے پہلے بھی یہ بولینچویر نے کچھی معاملے میں جیل جاکتا ہے اور اس کا جیسی راچ انبنگ ہے وہ آشو جاک یاکی پہنے ہی کئی بار آپ کے لئے اس کی پہلی بھی آپ کو دیکھانو گا درستکوں کو بھی ہم بتانے چاہیں گی کہ گاگیا بات نے جاری ملکنے کے بعد گاورا چندین کی گاگیا بات نے جاری ملکنے کے بعد اس جاری کو لوکا گیا تھا اس کے بعد اس کی کی پوٹیش دی کیا جاتی جاتی ہے یہ تیجی کے سن لائے سے حالان کی اس بہر ماملے کو کھولنے کے نہیں ہے اس پر کے علاوہ گاگیا بات پولیس آسفار کی دلوں کی پولیس لگیں لگی ہے لیکن سپلتا ملی ہے وہ آپوں اور نویڈا ایک سپلتا ملی ہے جو بگمات ہے وہ اس کو گرفتار کیا گیا حالانکہ جو آشو ہے جو گینگ کا ترگنا ہے وہ ابھی پرار بتایا جا گیا اس کو پڑھنے کے لئے پوری سٹیل لائی ہوئی ہے جو اس کو پوری لوگ میں سامل ساتھ جو مدر میں ساملتا اس کو اب آپوں سے پوری سٹیلنے نویڈا پہنچکی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کھلاتا ہوگا باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں اور ہسٹیہ کی وجہ کیا تھی کیا یہ رنزیسن ہسٹیہ آتی لیکن ہسٹیہ کی بریپنگ نہیں ہوئی ہے اس نے جادہ تُس کہنا سموم نہیں ہے لیکن جو پولیس کی جانتی وہ صحیح انگل میں اور صحیح دسامہ جا رہی تھی لیکن 20 دن بعد پولیس کو پہا جائے پتا کہ بری سپلتا آج ہاتھ لگئے گولت کنجل کے ہسٹیاروں کو گرفتار کر لیا گیا اور یہ دیکھنا ہوگا ہے کہ جو ہاتھ میں جائے جسا پولیس نے لگتار ایڈینٹیفائی کیا تھا کئی بار جو مقمی تنتر ہیں لگتار جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ جو ریٹیو پی کی جیل کی ان کو سنگھانا گیا تھا اپراجیوں کے لیے لیکن وہی سے ہی یہ کری ملی کی آنسو جاتی جو اپناتر میں ایک بہت بہت بارا سنگل ہے اور کئی جانتے نامی بھی ہے تو یہ جو ہے یہ اسی گینگ کا ایک جو سکرین تدستہ اور اکرم یہ بھی بتائیے کہ دراصل گاڑی جو تھی وہ غازیاباد کے مسوری سے برامت ہوئی تھی اور اب جو گرفتاری بتائی جا رہی ہے آروپی کی ایسی ایف نے نویڈا غازیاباد یا ہاپور پولیس سے مل کر جو یہ گرفتاری کی ہے ہاپور سے یہ گرفتاری بتائی جا رہی ہے یہ بتائیے کہ کنیکشن کیسے ملتا ہے مسوری غازیاباد میں گاڑی کھڑی ہوتی ہے کیا آروپی وہاں سے پرار ہو جاتے ہیں یا پولیس کے پاس ابھی سوچنا ہے کہ آروپی جو ہیں ان کی رہائش کہیں نہ کہیں مسوری کے آس پاس بھی ہے یہ بلکل جس طرح سے پہلے نویڈا میں لوٹ گوار افتیا کو انجام دیا گیا اس کے بعد پولیس لگی تو سی سی ٹی پوٹے جہاں گاڑی آواز کے آتاش نگر میں جہاں دوسری گاری ایک لوٹی تھی وہاں سے جو پیڑی سٹا دوسری گاری اس کا بھی انپک لیا بھولیا لیا غزماتوں کا اس کے بعد پولیس لگاتا پولیس لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو آشو ہے وہ اسی علاقے میں ملے گا اور یہ سب سے بڑی ہے کہ یہ پولیس کا فیلیر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت سن بھی لگتا ہے اور پولیس کو بھرد میں لگتا ہے یہ بھی ایک بڑی چھوٹی حالانکہ اب جو ایٹی اپ جس میں لگی تھی اس کے مقصد تنسل کے بعد یہ عمیش گرفتار کیا گیا ہے اور کچھنا یہ بھی آ رہی ہے کہ چھوڑی دیر میں شکریہ کرم خان اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا